محمد عباس مسافر محمد عباس مسافر محمد عباس مسافر اور مسٹر آرثر برنڈرت آخری بار پانچویں بار نو نومبر اٹھارہ سو اٹھارٹ تا چھبی نومبر اٹھارہ سو نوٹر تک گجناوالا کے سیاہ و سفید کے مالک رہے وہ یہاں کے ڈپٹی کمیشنر رہے انہوں نے اپنے مختلف ادوار میں مختلف تعمیرات کروائیں ان میں یہ گجناوالا کا مشہور و معروف برانڈرس گیٹ سیالکوٹی دروازہ بھی ہے سیالکوٹی دروازہ اپنی منفرد تعمیر کے ساتھ ساتھ اشیاء خرد نوچ کے والے سے بھی بہت مشہور ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ انتہائی منفرد انتہائی خوبصورت باریک انٹوں اور مسالے سے بنی ہوئی بیلڈنگ ہے اور اس کو آپ گوھر سے دیکھیں اس کے اوپر مسالے کی تیہ چڑھی ہوئی ہے یعنی کہ ایک تو انٹوں کے ساتھ لگا ہوا مسالہ ہے اور دوسرا اس کے ساتھ آپ گوھر کریں گے یہاں پہ گھی تیل وغیرہ کی ہلکی ستہ بھی آپ کو نظر آئے گی کیونکہ سیالکوٹی دروازہ کے آس پاس بے شمار کھانے پینے کے سٹال ہیں آئس کریم کی دکانے ہیں مچھلی فرائی چرگا اور اس طرح کی بہت ساری شاہ خرد نوچ کی دکانے ہیں یہ بری کنٹوں سے بنی ہوئی انتہائی خوبصورت امارت ہے اور یہ آپ اس کو دیکھیں بڑے غور سے جب بھی آپ یہاں سے گدرے ہیں اس کو غور سے دیکھیں آپ کو پتا چلے گا یہ امارت کتنی خوبصورت ہے بہت شکریہ جی جی ٹی روڈ کی مشرقی طرف سے سیالکوٹی دروازے کا منظر فلائی آور سے لیا گیا برانڈرس گیٹ المروف سیالکوٹی دروازے کا ایک خوبصورت نظارہ آپ سب کا بہت شکریہ آپ میرے چینل کو دیکھتے ہیں مجھے سپورٹ کرتے ہیں آپ کی بڑی مہربانی سیالکوٹی دروازے کی ایک پرانی اور نایاب تصویر شاد رہیں عباد رہیں خدا حفظ